تو سشانت کے لئے یہ بات بھی پھیل آئی گئی تھی کہ ان کے پاس فلمیں نہیں تھی فلمیں نہیں آ رہی تھی اسی لئے انہوں نے ڈپریشن میں آ کر چودہ جن کو وہ گھاتک قدم اٹھا لیا لیکن ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ ساپ ساپ بتا چکے ہیں کہ سشانت کے پاس فلموں کی کوئی کمی نہیں تھی تیرہ جن کو انہوں نے ایک نئی فلم پر ڈائریکٹر پروڈیسر کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور پندرہ جن کو وہ ایک نئی فلم سائن کرنے والے تھے جس سے فلمیں نہ ہونی والی بات پوری طرح سے جھوٹی ثابت ہوتی ہے وہیں اب ان کے پائننشل کراسس والی بات بھی پوری طرح سے جھوٹی ثابت ہوئی ہے کیونکہ سشانت کے بینک کھاتے کی ڈیٹیلز یہ ساپ ساپ بتاتی ہیں تو کتنے پیسے تھے سشانت کے بینک کھاتے میں ان کے جانے کے بعد کیسے جھوٹی ثابت ہوئی لیا کہ یہ بات کی سشانت کے پاس تھی پیسوں کی کمی آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں جسٹس پور ایس ایس آر ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب کر چینل کے ساتھ جڑ کر ہماری آواز بنیں تو اب فلمیں نہ ہونے کی تھیوری پیل ہونے کے بعد پیسوں کی تنگی والی تھیوری بھی پیل ہو چکی ہے کیونکہ سشانت کے بینک کھاتے کی ڈیٹیلز بھی سامنے آئی تھی سشانت کے بینک کھاتے میں قریب 18 کروڑ تھے جس میں سے 14 کروڑ نکال لیے گئے تھے لیکن پھر بھی ان کے بینک اکاؤنٹ میں 4 کروڑ باقی تھے تو یہ بات تو ساپ ہے دوستوں کی سشانت کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی اب 14 کروڑ ان کے اکاؤنٹ سے کہاں گئے کیا ریا نے ان پیسوں پر قبضہ کیا یا پھر وجہ کچھ اور ہے اس بات کا جواب ایڈی آج تک نہیں دے پائی ہے وہیں اس وقت کی ممبئی پولیس اور مہراشتر سرکار نے کس طرح ریا کو بچانے کی کوشش کی تھی آپ بھی دیکھیں کچھ فنانشل ایرگولیٹریز کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا شاید بیہر کے افائیر میں منشنڈ ہے کہ ان کے اکاؤنٹ سے 15 کروڑ سائفن آف کیے گئے جتنا ہم نے ابھی تک پرائیما فیسی جتنے اکاؤنٹ دیکھے ہیں بینک سٹیٹمنٹ ان کے لیجرز ان سے سی اے سے جتنا باتچیت ہوئی ہے بیان لیا گیا اس میں یہ سامنے آیا ہے کہ ٹوٹل ان کی اکاؤنٹ میں قریب 18 کروڑ روپے تھے اس میں سے ابھی بھی 4.5 کروڑ روپے شاید ان کی اپلیز میں اور بینک اکاؤنٹ میں پریزنٹ ہے باقی جو 13-14 کروڑ خرچ ہوا پورا اس کے ڈیٹیل ہے ایکزامین کیا جا رہا ہے لیکن جتنا ابھی تک دکھائی دے رہا ہے اس میں سے ڈائریکٹی ایک بھی پیسہ شاید ریا چکرورتی کے اکاؤنٹ میں ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوا ہے نہیں ریا کے ایک اور چالاکی آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سوشانت کی ڈائریک کا یہ پنہ ریا کے وکیل نے ریلیس کیا تھا دعویٰ یہ تھا کہ سوشانت اور ریا کی رشتے بہت اچھے تھے دعویٰ یہ تھا کہ پنے میں لکھے تھے ایک ایک شب خود سوشانت میں ریا اور اس کی فیملی میمبرز کے لئے لکھے تھے جن کے نام سی بی آئی کی ایپ آئی آر میں درج ہیں ایک پنے میں سات پوائنٹ کی اس کہانی کو سمجھئے سب سے اوپر گریٹیٹیوٹ لسٹ لکھا ہوا ہے نمبر ایک میں اپنی زندگی کے پرتی آبھاری ہوں نمبر دو میں اپنی زندگی میں لیلو کے پرتی آبھاری ہوں نمبر تین میں اپنی زندگی میں بیبو کے پرتی آبھاری ہوں نمبر چار میں اپنی زندگی میں سر کے پرتی آبھاری ہوں نمبر پانچ ریا کے طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس نوٹ میں سوشانت نے لیلو اس کے بھائی شاوک لے لکھا تھا بے بو اس کے لیے سر اس کے پتا اندرجیت کے لیے مہم ریا کی ماں سندھیا کے لیے فج سوشانت کے ڈاک کا نام ہے لیکن ڈائیری کے پننے کو لیگ کرنے کی ٹائمنگ کو لے کر کئی سوال ہیں سوشانت کی ڈائیری کا یہ پنہ ریا چکروارتی نے کھولا تھا وہ پنے جس میں سوشانت ریا اور اس کے پریوار کے بارے میں اچھی اور پیار بھری باتیں لکھ رہے ہیں وہ پنہ جو چیک چیک کر یہ کہہ رہا ہے کہ سوشانت ریا اور اس کے پریوار کو کتنا چاہتے تھے اور کتنا پیار کرتے تھے لیکن اسی ڈائیری میں اور بھی کئی ایسے پنے ہیں جن کا کھلنا ابھی تک پاکی ہے اور یہ ڈائیری کہاں ہے اور ان پنوں میں کیا لکھایا ہے یہ اب تک ریا نے نہیں بتایا ریا نے ایک پنہ جاری کیا تو پوری ڈائری میں کیا کیا لکھا ہوا ہے کیا ریا کو جو پنہ سوٹ کرتا ہے وہی پنہ ریلیس کیا گیا اگر مان بھی لیا جائے کہ سشانت نے اسے لکھا ہے تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے کیونکہ ممکن ہے پنہ اس وقت کا ہو جب دونوں کے رشتے ٹھیک ہوں ابھی ڈائری کے اس پنے سے پردہ اٹھنا باقی ہے تو سارے تین سال بعد بھی سشانت کی پوری ڈائری کھلنا ابھی تک باقی ہے تو آپ کا ریا کی انچالاکیوں پر کیا کہنا ہے کمنٹ میں اس لکھا آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک و شائع کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو سشانت سنگھ راجبوت کے سبھی چاہنے والے ان کے لیے لمبے سمیسے نیای کی مانگ کرتے آ رہے ہیں سشانت کی مات کی جانچ کے اندری جانچ ایجنسی سی بی آئی کر رہی ہے سشانت سنگھ راجبوت کو گئے ساڑھے تین سال ہو چکے ہیں لیکن ماملہ ابھی بھی سلج نہیں پایا ہے ان کے پرشن سک ان کے جانے کے بعد سے سوشل میڈیا پر نیای کی مانگ کر دوئے ٹرینڈ چلاتے رہے ہیں سشانت کی مات کی جانچ پہلے ممبئی پولس نے شروع کی تھی پھر یہ ماملہ کی اندری جانچ ایجنسی کے پاس چلا گیا لیکن ابھی بھی مات کی گتھی حل نہیں ہو پائی ہے فینس لگاتار سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ اب تک ہمیں کوئی اپ ڈیٹ کیوں نہیں دیا جا رہا سی بی آئی کیوں چپ ہے تو اب اسی کو لے کر سی بی آئی کی طرف سے فینس کو جواب دیا گیا ہے جو بے حد چوک آنے والا ہیں لیکن ساتھی ساتھ امید بھی جگاتا ہے کہ سشانت کو انصاف ملے گا کیس پر کام ہو رہا ہے اور دیر سہی سہی لیکن فینس یہ امید چھوڑنے کو تیار نہیں کی وہ سشانت کو انصاف دلا کر ہی دم لیں گے تو آخر ایسا کیا اپ ڈیٹ دیا ہے سی بی آئی نہیں اس بار کیوں دیری ہو رہی ہے فائنل رپورٹ آنے میں کیا وجہ دی گئی ہے اسے لے کر آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اسے لے کر اپنی بات کمنٹ میں ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیارا اور سپورٹ ضرور دکھائیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو فینس کے لگاتار سوال اٹھانے پر فائنلی اس بار سی بی آئی نے موں کھولا ہے اور سشانت کیس میں فائنل رپورٹ آنے کی دیری کی وجہ بتائی ہے جو بہت چوکانے والی ہے لیکن ساتھی ساتھ اگر یہ وجہ سچی ہے تو کہیں نہ کہیں امید بھی جگاتی ہے کہ سشانت کو انصاف ملے گا دراصل سی بی آئی کو امریکہ سے تقنیقی ثبوتوں سے جڑے سوالوں کے جواب نہیں مل پائے ہیں دوستوں جس کی وجہ سے یہ جانچ انتیم نتیجوں پر نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ کو بتا دیں سی بی آئی نے دوہزار اکیس میں کیلیپورنیا ستھت گوگل اور فیس بک کے مکھیالے سے انروت کیا تھا کہ سشانت کی سبھی ڈیلیٹیڈ چیٹس ای میلز اور پوست کا ویورنٹ شیئر کریں ڈیٹیلز شیئر کریں اس سے جانچ میں مدد ملے گی اور گھٹناوں کا سلسلے وار طریقے سے پتا چل پائے گا ہندوستان ٹائمز کی معنی تو سی بی آئی حدکاری نے نام نہ چھپنے کی شرط پر بتایا کہ ہم ابھی بھی اس تقنیقی ثبوت کے لیے امریکہ کی طرف سے پرتکریا کا انتظار کر رہے ہیں جس سے ہمیں اس معاملے کو انتم روپ دینے میں مدد ہو سکتی ہے اس وجہ سے معاملہ لمبت پڑا ہے رپورٹ آنے میں دیری ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں نومبر دوہزار اکیس میں سی بی آئی نے معاملے کی جانکاری کے لیے امریکہ حدکاریوں سے ہیلپ مانگی تھی جب سوشانت کے پریوار کے وکیل وکاس سنگھ سے اس پر پرتکریا دینے کو کہا گیا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں اس وشہ میں کوئی جانکاری نہیں ہے کہ سی بی آئی نے اس طرح کی کوئی مدد گوگل فیس بک سے مانگی ہے انہوں نے کہا کہ جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں سی بی آئی سوشانت کیس کو دیمی موت دینے کی کوشش کر رہی ہے سی بی آئی یوں ہی معاملے کو گھسیٹ رہی ہے ویسے کہیں نہ کہیں سی بی آئی کی ڈھلائی دیکھ کر پینس کو بھی یہی لگتا ہے لیکن پھر بھی یہ امید بھی ہے کہ اگر واقعی میں امریکہ سے مدد لی گئی ہے اور انہیں یہ ثبوت جھٹانے میں ٹائم لگ رہے ہیں تو کم سے کم یہ تہہ ہے کہ سوشانت کی کیس پائل بن نہیں ہوئی ہے بلکہ اس پر کام ہو رہا ہے پھر چاہے دھیمی گتی سے ہی ہو رہا ہو مگر کام ہو رہا ہے ثبوت جھٹانے کی کوشش جاری ہے اسی کے ساتھ سوشانت کے چاہنے والوں کے لیے سوشانت کے پینس کے لیے ایک اور اچھی خبر یہ بھی ہے دوستوں کی مہاراشتہ کے اکموکھے منتری دیویندر پڑھنویس نے حالی میں ایک ٹی وی چینل کے ساتھ انٹیویو میں دعویٰ کیا ہے کہ کچھ ویقتیوں نے بتایا ہے کہ ان کے پاس اس کیس سے جڑے کئی اہم ثبوت ہیں ان لوگوں سے بھی سمپر کیا جا رہا ہے اور ان سے پولیس کو ثبوت سوپنے کا انرود بھی کیا گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستوں کیا واقعی سوشانت کیس میں سی بی آئی کام کر رہی ہے یا پھر جیسا کہ وکاس سنگھ نے کہا کہ یہ صرف کیس کو لمبٹ کرنے کی لٹکانے کی کوشش ہے سی بی آئی صرف بہانے بنا رہی ہے جبکہ اس کیس کو دیمی موت دی جاری ہے تو آپ اسے لے کر کیا سوچتے ہیں کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رہی ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں